اسلام علیکم ایمیر ون ویلکم ٹو لائف سرکل امیر ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر ایک نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آر کی ہماری کلاس ہے اڈوپ پریمیر پرو پہ آر کی کلاس میں ہم چیکھیں گے کہ ہم کس طرح دو ویڈیوز کے درمیان کوئی افیکٹ ڈال سکتے ہیں جسے ٹرانسجکشن بولتے ہیں اس کا ٹائم کس طرح برہا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں درمیان میں کیسے لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی سیٹنگ کس طرح بناتے ہیں اور کہاں سے ہم افیکٹ لگا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان ہے چلی ہی سٹارٹ کرتے ہیں سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہوگے پریمیر پرو کا انٹرفیس اوپن ہے یہاں پہ میں ڈبل کلک کرتا ہوں اور یہاں سے کوئی بھی اپنی ایک ڈرائیو میں سے میں ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ کر لیتا ہوں اپنی 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 ا یہاں پہ میں آتا ہوں اور یہ ایک اور ویڈیو جو ہے وہ میں نے ڈریک کر لی ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی اور یہ اب ہمارے پاس دو ویڈیوز آگئی ہیں پریمیو پرو میں ٹھیک ہے اور یہ اس کا ہمیں چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ دیکھیں ایک ویڈیو ختم ہوتی ہے اور دوسری ویڈیو ایک دم سے سٹارٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے کہ اس ویڈیو کا سائز زوم ہے اس کو میں سکرین میں فٹ کرنے کے لیے آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا کہ ہم کس طرح کسی بھی ویڈیو کی سکیلنگ کر سکتے ہیں یعنی کہ اس کا سائز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں بڑا سمپل سا ہے میں دوبارہ کر کے دکھا دیتا ہوں جس ویڈیو پہ کلک کریں اور یہاں پہ ہے ایک فیکٹ کنٹرول پینل یہاں سے یہ دیکھیں اس کا سکیل ہے ہنڈر پرسنٹ پہ یہاں پہ میں نائنٹی پرسنٹ کر دیتا ہوں پھر بھی نہیں یہ اپنی سکیلنگ میں آئی سیونٹی پرسنٹ کرتا ہوں پھر بھی کم ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں مختلف ریشو لگا کے چیک کر سکتا ہوں کہ میری ویڈیو کمپلیٹ آ رہی ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں سیونٹی ابھی یہ سائیڈوں پہ ابھی بھی مزید کچھ بورڈر ہے اس کو میں سیونٹی تھری پرسنٹ کرتا ہوں تو میری ویڈیو سائیڈوں سے تو پوری ہو گئی اب تھوڑی سی سکرین سے باہر نکلی تو اس کو میں پوزیشن چھیک سے اس کو اپ ڈاؤن کر سکتا ہوں لیکن آر کی جو ہماری کلاس وہ میں آپ کو پیچھلی کلاس میں بتا چکا ہوں لیکن آر کی کلاس کا جو ہمارا مین ہے وہ ہے ٹرانزیکشن ایک ویڈیو ختم ہوئی اور دوسری اقدم سے سٹارٹ لیکن میں یہاں پہ چاہ رہا ہوں یہ ان کا پوائنٹ ہے یہاں پہ کوئی ایفیکٹ لگا دیا جائے تو اس کے لیے آپ یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ میرے صاحب ایفیکٹ کا ایک آپشن ہے ایفیکٹ پینل اور یہاں پہ نیچے آئیں گے تو یہ دیکھیں ویڈیو ٹرانزیکشن کا فولڈر ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ قسم کی ٹرانزیکشن دی ہوئی ہیں زیادہ ٹرانزیکشن لگانی نہیں چاہیے وہ بہت بوڑی سے بن جاتی ہیں اس طرح یہ دیزول ہے یہاں سے میں پروس ڈیزولف سیلیکٹ کرتا ہوں رائٹ کلک کیا ماؤس کا تو یہ کہے گا سیٹ آپ سیٹ کر لیں یہاں سے میں نے لیفٹ بٹن دوبایا اور یہ سیلیکٹ ہوگی اب یہاں پہ آکے جیسے ہی میں یہاں پہ آتا ہوں یہ دیکھیں ایرو کا بٹن بن رہا ہے ایرو کا بٹن آپ کے رائٹ کی طرف شو کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ٹرانزیکشن رائٹ کی طرف لگے گی اگر میں اس کو تھوڑا سا بیٹ کرتا ہوں اور یہ دیکھیں ایرو کا جو نشان ہے وہ لیفٹ آپ کے بائیں طرف ہوگا اس کا مطلب ہے کہ یہ پیچھے سے سٹارٹ ہوگا لیکن مجھے آگے سے کرنا ہے تو جیسے میں یہاں پہ کروں گا اور رائٹ کلک کروں گا ماؤس سے تو یہ کہہ رہا ہے اپلائے کر دیں یہاں سے میں لیفٹ بٹن دوباؤں گا اوکے کیا اور یہ دیکھیں آپ کو ٹرانزیکشن جو ہے وہ اپلائے ہو چکی ہے میں یہ زوم کر کے دکھا رہا ہوں اب جیسے ہی میں اس کو سپیس بار سے پلئے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں پہلے جو تھا ایک دم سے ہماری ویڈیو آ جاتی تھی اب جو ہے بڑے آرام سے سمووز سا اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کے ہیں ایفیکٹ یعنی ٹرانزیکشن جیسے یہ کروز زوم ہے اس کو میں نے ایسا سلیکٹ کیا تو یہاں پہ میں وہ اپلائے کر دیتا ہوں اس کا نام بھی لکھا رہا ہے زوم اب دیکھئے کہ یہ کیا کرتا ہے یہ دیکھیں اس کے علاوہ یہاں پہ وائپ ہے سلائیڈ ہے یہاں سے میں بینڈ سلائیڈ سلیکٹ کر لیتا ہوں اور وہ ٹرانزیکشن لگاتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ مختلف قسم کی ٹرانزیکشن ہے جو ہم لگا سکتے ہیں میں بہت کم اکثر کروز ڈیزولف کو یوز کرتا ہوں جو سب سے پہلے آپ کو لگا کے دکھائی تھی زیادہ ٹرانزیکشن لگانے سے وہ بڑی بڑی سے بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو کوشش کریں کم سے کم ٹرانزیکشن لگائیں اب ایک چیز یہ ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ سینٹر سے ہو رہی ہے تو یہ جو ٹرانزیکشن ہے وہ ویڈیو کے سٹارٹ سے سٹارٹ ہو نہ کہ سینٹر سے ہو جیسے میں یہاں پہ کلک کروں گا یہ دیکھیں یہاں پہ ایک پینل اوپن ہوگا اور یہاں پہ الائنمنٹ لکھا ہوگا ہے اب یہاں پہ کلک کریں گے تو یہ اس وقت سینٹر ایڈ کرتا ہے یعنی کہ ویڈیو کے درمیان میں سے جہاں پہ دو ویڈیوز آپس میں مل رہی ہیں اگر میں چاہتا ہوں سٹارٹ سے ہو یہاں پہ میں سٹارٹ پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں یہ جو میری ٹرانزیکشن ہے ویڈیو کے سٹارٹ پہ چلے گئی ہے نہ کہ درمیان میں اب میں دوبارہ ویڈیو پلے کرتا ہوں یہ دیکھیں اور دیکھیں ٹھیک ہے پہلے جو دو ویڈیوز مل رہی تھیں اس کے درمیان میں یہ ٹرانزیکشن لگ رہی تھی اب یہ ویڈیو جو ٹرانزیکشن ہے جہاں سے ویڈیو دوسری سٹارٹ ہوتی ہے اس کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے یعنی کہ سٹارٹ ہو رہی ہے اس کے برقس اگر میں چاہتا ہوں کہ انڈ ایڈ کٹ ٹھیک ہے یہ جو پہلی ویڈیو ہے اس کا جب انڈ ہوگا تو وہاں پہ یہ سٹارٹ ہو جائے گی ہے ٹھیک ہے یہ اس کا ایک بڑا سمپل سا ہے طریقہ کہ آپ ٹرانزیکشن کس طرح لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم موڈ چینج کر سکتے ہیں دوسری ٹرانزیکشن لے سکتے ہیں جیسے یہ کروز زوم ہے تو میں اس کو لگا دیتا ہوں اوکے کرتا ہوں تو یہ کروز زوم لگے ٹھیک ہے تو یہ دیفرنٹ قسم کی یہاں پہ فیکٹ ہے اور یہ دیکھیں ٹرانزیکشن ہے اب اس کو میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا اس کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے یہ آپ پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے آپ نے سینٹر سے کرنا ہے یا انڈ سے کرنا ہے یا سٹارٹ سے کرنا ہے لیکن میں موسٹلی سینٹر سے ہی کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایک سمووڈ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ سمووڈ ٹرانزیکشن لگائیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک ہے کہ آپ اپنے ٹرانزیکشن کا سائز کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ہے دریشن کی اوپشن اس وقت ہے ایک سیکنڈ اور زیرو فائف نائن سیکنڈ میں یہاں پہ ٹرانزیکشن کو ایک سے بڑھا کے تین کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور جیسے ہی میں وہاں پہ اپنی دریشن سیلیکٹ کر رہا ہوں اور نیچے اس کا دیکھیں دریشن بڑھ رہا ہے یہ دیکھیں یہ زیادہ سلو ہو جائے گی اور پھر یہ آئے گی ٹھیک ہے اس کو میں کم بھی کر سکتا ہوں میں چاہ رہا ہوں یہ ٹھری کی بجائے زیادہ سلو ہو گیا ٹو پہ کر لوں اب میں دو سیکنڈ پہ لے گیا ہوں یہ دیکھیں اس سے مزید زیادہ تیز ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ دیکھیں جیسے ہی میں ٹرانزیکشن کے اینڈ پہ آ رہا ہوں تو یہ ایرے بڑھنا میں یہاں سے اس کو ڈریک کر کے اس کا سائز کمیاں زیادہ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں یہاں سے کھول بھی سکتا ہوں کم بھی زیادہ کر سکتا ہوں یہ مینول کر رہا ہوں ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو ٹرانزیکشن کی سمجھ آگئی ہوگی کہ دو ویڈیوز کے درمیان جو ٹرانزیکشن لگتی ہے وہ کس طرح کی لگتی ہے اور کیسے یوز کرتے ہیں ہم اس کا دوریشن کیسے بڑھا سکتے ہیں اس کو کم کیسے کر سکتے ہیں زیادہ کیسے کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کی ٹرانزیکشن کس طرح لگا سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگر مزید آپ کو کوئی کوسٹنز ہے اس کے بارے میں یا مزید آپ چاہتے ہیں کہ اس ٹوپک میں آپ ایک پریمیو پرو کی کلاس بنا دیں تو مجھے کومنٹس کریں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بہت شکریہ اسلام علیکم